پیرس میں فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا پاکستانی آرٹس عمران کوریشی نے نمائش میں دنیا بھر میں جاری تشدد اور جنگوں کے خلاف جذبات کا اظہار کیا نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کے رپورٹ کر رہے ہیں محمد یونس مشہور پاکستانی آرٹس عمران کوریشی کے فن پاروں کی نمائش پیرس میں جاری ہے عمران کوریشی نے اپنے کام جس میں سورخ رنگ اور جنگوں جدل نمائیہ ہے کے بارے تفصیلی بریفنڈی نمائش کو دیکھنے کے لیے آرٹ اور فنون لطیفہ سے وابستگی رکھنے والے افراد نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور پاکستانی آرٹس کے ہنرمندانہ صلاحیتوں کو سرہا جو کانسپٹ ہے آپ کو کافی لال رنگ نظر آتا ہے کافی وائلنس کا الیمنٹ نظر آتا ہے لیکن جب آپ قریب آتے ہیں تو اس میں ایک زندگی ہے ایک امید ہے ایک خوبصورتی ہے جو میں نے فالی ایچ کے تھوڑھو یا پھول پتی ہیں اس کے تھوڑھو سمبلائز کی بھی اپنے اس ایگزیبیشن میں عمران کوریشی کا کہنا ہے کہ پیرس آرٹ اور کلچر کا حب ہے یہاں پر لوگوں کو آرٹ کی ذریعی اپنا پیغام پہنچانا آسان ہوتا ہے ان کی کوشش ہے کہ اپنے فنپاروں کے ذریعے تشہدد اور جنگ و جدل کے اثرات پر اپنی تشویش کا اظہار اور دنیا بر میں پاکستان بارے غلط امیچ کا حاتمہ کرنا ہے آرٹس کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ اپنے ملک کا مصبت چہرہ دنیا بر کے سامنے پیش کرتے ہیں محمد یونس آر نیوز پیرس